ناظرین آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو کچھ ایسی چیزوں کے بارے میں بتائیں گے جس کی وجہ سے ہمارے گھروں میں بے برکتی آتی ہے بسا اوقات ہم اپنے پیروں پر خود ہی کلھاڑی مار رہے ہوتے ہیں لیکن ہمیں خبر ہی نہیں ہوتی اور کبھی ہم اپنے گھروں میں وہ کام کر رہے ہوتے ہیں جو غربت لانے اور برکت ختم کرنے کی وجہ ہوتی ہے اور ہم ان کے بارے میں نہیں جان رہے ہوتے اور پھر ہم یہ شکایت کر رہے ہوتے ہیں کہ ہمارے گھر میں بے برکتی ہے آمدنی تو بہت کرتا ہوں پر وہ کہاں چلا جاتا ہے معلوم ہی نہیں چلتا تو اس طرح کی تمام پریشانیوں سے نجات پانے کے لیے پوری ویڈیو ضرور دیکھیں کہیں آپ بھی اپنے گھر میں ایسے کام یا ایسا سامان تو نہیں رکھتے جس سے برکت ختم ہو رہی ہے دوستو اگر آپ کے گھر میں برکت ہو تو آپ کی موجودہ آمدنی سے بھی آپ کی زندگی بڑے آرام سے گزر سکتی ہے اور اگر برکت نہ ہو تو آپ کے گھر میں دنیا کی تمام نعمتیں موجود ہونے کے باوجود ایسا محسوس ہوتا ہے جیسے آپ کے پاس کچھ ہے ہی نہیں اس لیے آپ ان باتوں کو غور سے سنیں جس کی وجہ سے انسان کے گھر سے برکت ختم ہو جاتی ہے نمبر ایک اندھیرے میں کھانا کھانا کیونکہ اندھیرے میں کھانا پینا شیطان کا کام ہے اب جو کوئی ایسا کرے گا تو اس کے گھر سے برکت ختم ہو جائے گی نمبر دو رات کو گھر میں جھاڑو دینا اور پھر اس کو باہر نکال دینا برکت ختم کرنے کا علامت ہے نمبر تین جلتے ہوئے چراغ کو پھونک مار کر بجھانا بے برکتی کا باعث ہے بلکہ چراغ وغیرہ کو ہاتھ کے ہوا سے بجھانا چاہیے نمبر چار جھوٹ بولنا جو شخص بات بات پر جھوٹ بولتا ہے اس پر ہر جھوٹ کے ساتھ اللہ کی لعنت برستی ہے اور جس پر خدا کی لعنت برس رہی ہو اس کے گھر میں برکت کیسے ہو سکتی ہے نمبر پانچ قبرستان میں دنیا کی باتیں کرنا ہنسی مزاک کرنا بے برکتی کا باعث ہے نمبر چھے برے خیالات لانا اور برا سوچنا غربت لانے کا سبب ہے نمبر ساتھ بغیر ہاتھ دھوئے کھانا کھانا کیونکہ ہاتھ دھونا ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت مبارکہ میں سے ہے فرماتے ہیں کہ اس کے دسترخان پہ برکت ہی برکت ہوتی ہے نمبر آٹھ ماں باپ کو ستانا اس کے بارے میں پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں جس گھر میں ماں باپ کو ستایا جاتا ہے اس گھر سے برکت اٹھا لی جاتی ہے نمبر نو مکڑی کا جالا چھوڑ دینا اور صفائی میں کوتا ہی برتنا غربت لانے کا ذریعہ ہے نمبر دس اللہ کی نعمتوں کا شکریہ ادا نہ کرنا ہمیشہ ناشکری کرتے رہنا برکت کو ختم کر دیتی ہے دوستو ان باتوں کو آپ دھیان رکھیں اور اپنے گھروں کو ایک نظر دیکھیں ان میں سے کوئی کام اگر آپ کے گھر میں ہو رہا ہے تو فوراں ان سے توبہ کریں مجھے امید ہے کہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہو تو دل سے لائک کرتے ہوئے دوستو احباب کو شیئر ضرور کر دیں اور اگر آپ چینل پر پہلی بار آئے ہیں تو سبسکرائب کرتے وقت بیل آئیکن کو دبانا بلکل نہ بھولیں ایسے ہی لیٹیسٹ ویڈیوز بروقت پانے کے لیے پھر آپ سے ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں تب تک کے لیے اللہ حافظ